آسمان سے نور کی برسات ہے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں لگا سکتا اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے ازن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں وہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے طلوع فجر تک ناظرین آج اسی رات کی فضیلت پر ہم بات کریں گے اسی رات کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے کیا عمال ہونے چاہیے اور اس رات کو یہ شب قدر ہے کہ نہیں اس کی کچھ علامتیں ہیں ویسے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کیونکہ یہ آخری دس راتوں میں ہمیں شب قدر تلاش کرنے کو کہا گیا ہے جس میں سے طاق راتیں بالخصوص ہیں یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 شب لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت برکتی نازل فرمائے کہ ہم کو ہمارے سواب کو لیمٹ نہیں کرنا چاہتا اس لئے اس نے اس چیز کو اپن ہی نہیں کیا ڈسکلوز ہی نہیں کیا کہ وہ رات کونسی ہوگی تاکہ ہم ساری راتوں میں عبادت کریں اور سواب کمالیں ان راتوں کا کیونکہ وہی جانتا ہے کہ اس ان راتوں کا کتنا بڑا درجہ ہے ناظرین ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف بریک سے آتے ہیں اور باقاعدہ نشریات کا آغاز ہو چکا ہے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ